رویوار کو ایران کے راشتپتی محمد رئیسی، ایرانی پرانت اتر پششم ازربیجان سیما کے پاس ایک باندھ کے ادھگھاتن کارکرم سے واپس لوٹ رہے تھے رئیسی کے کافلے میں تین ہیلیکاپٹر تھے، ان میں دو ہیلیکاپٹر میں منتری اور ادھکاری سوار تھے وہی ایک ہیلیکاپٹر میں راشتپتی رئیسی، بیدیش منتری، پرانت کے گورنر اور دو چالک موجود تھے باگی دونوں ہیلیکاپٹر تو سرکشت، تبریج شہر پہنچ گئے لیکن راشتپتی رئیسی کا ہیلیکاپٹر گھنے، کوہرے اور خراب موسم میں فس گیا آخر کار پائلٹ کو ہارڈ لینڈنگ کرنی پڑی جس دوران ہیلیکاپٹر کریش ہو گیا ہیلیکاپٹر کے گرنے پر ہوئے ایمپیکٹ اور آگ لکنے کے کارن سوار سبھی نو لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئے ایرانی راشتپتی کی موت کے پیچھے امریکہ کو بھی دوشی ٹھہرائے جا رہا ہے وہ کیسے ہم آپ کو بتائیں گے پہلے رئیسی کے حادثے کا امریکی کنیکشن سمجھیں ایرانی راشتپتی رئیسی اور ویدیش منتری حسین امیر عبداللہ ہیان سمیر نو لوگوں کو لے جا رہا ہیلیکاپٹر بیل دو سو بارہ رویوار کو اجربیجان کی سیما کے قریب اتر پشم ایران میں پہاڑی جنگلوں کے بیچ کریش ہو گیا تھا بیل دو سو بارہ پرانا امریکی ہیلیکاپٹر ہے جو ویتنام ید یعنی 1955 سے 1975 کے بیچ خوب استعمال ہوا اس دوران اسے UH-1N کہا جاتا تھا یہ ہیلیکاپٹر 1960 میں کناڑا کی سینہ کے لیے بنایا گیا تھا اس میں دو ٹربو سافٹ انجن تھے جس سے ہیلیکاپٹر زیادہ وجن کی یدھ سامگری لے جانے میں سکشم تھا بعد میں اسے ناغرک استعمال کے لیے بدلا گیا جس کے بعد یہ بیل دو سو بارہ کہہ لیا اب سوال اٹھتا ہے کہ اتنے پرانے ہیلیکاپٹر میں ایران جیسے دیش کے راستپتی کیوں سفر کر رہے تھے اس کی وجہیں ایران کے اسلامی کرانتی کے بعد کے اتحاص پہ ہے بتا دیں کہ 1978 تک ایران ایک آدھنک دیش تھا لیکن آیات اللہ خامنہی کے نیترتوں میں 1989 میں ہوئی اسلامی کرانتی نے اس دیش کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ساتھی دنیا کے باقی دیشوں کا نظریہ بھی بدلا جب ایران نے ایک آکرامک اسلامی دیش کا روح اختیار کر لیا ایران پر امریکہ نے پہلی بار پرتبند لگایا 1989 میں جب کٹر پنتھی چھاتروں نے تہران میں امریکی دوتاواز پر قبضہ کر لیا اور لوگوں کو بندھک بنا لیا تھا اس کے بعد 1983 میں امریکی پریسیڈنٹ رونالڈ ریگن نے ایران ایراک یدھ کے بیچ ایران پر پرتبند لگا دیا تھا جس میں امریکی سین نے سپیر پارٹس پر پرتبند بھی شامل تھا اس کے بعد سے جتنے بھی امریکی راشت پتی آئے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو ایک چیز انہوں نے ضرور کی ایران پر اور کڑے پرتبند لگانے کی کاروائی اسی وجہ سے ایران کا ایوییشن سیکٹر لگتار سنگھرش کر رہا تھا سپیر پارٹس کے ابھاو میں آدھونی کرن ہونا بھی مشکل تھا بینکنگ پرتبند سے لے کر ہتھیاروں تک پر پرتبندوں نے ایران کے لیے مشکلیں کھڑی کر دی آخر کار اب پور ایرانی ویدیش منتری بھی سوکار کرتے ہیں کہ اگر ایران کی پرتبند نہ ہوتے تو رئیسی کو جان نہ گوانی پڑتی کل کی ترازدی کے پیچھے دوشیوں میں سے ایک امریکہ ہے کیونکہ اس کے پرتبندوں کے کارن ایران کو ضروری ایوییشن پارٹس کی خرید کرنے سے روک دیا گیا ہے اسی کارن راشت پتی اور ان کے سہیوگیوں کو شہادت دینی پڑی امریکہ کا یہ اپراد ایرانی لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گا اور یہاں ایتحاس میں درج رہے گا وہی امریکہ کی پرتگریہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں امریکہ کے راشتری سرکشہ پریشت کے پروکتہ جون کربی نے کہا وہ ایک ایسے ویکتی تھی جن کے ہاتھ کئی لوگوں کی خون سے سنے تھی رئیسی جگھنے دورویوہار کے لیے زمدار تھی لیکن کسی بھی انیماملے کی طرح امنشت روپ سے جیون کے نقصان پر کھیت جتاتے ہیں اور اچھت روپ سے ادھکارک سمویدنا ویکت کرتے ہیں ایرانی راشت پتی کی موت کے بعد امریکہ اور ایران کے پہلے سے ہی خراب سمبندھوں میں اور کھٹاس آگئی ٹائمز ناو نو بھارت دیجٹل کی ریپورٹ